اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے یا فیول ٹینک چیک کر سکتے ہیں سٹکر کی قوالیٹی بھی آپ لوگ چیک کریں اور پینٹ کی قوالیٹی بھی آپ لوگ چیک کریں اس کے اندر جو دانہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ ٹونر کلر ہوتا ہے اس میں اور یہ فیول ٹینک ہے جی وکار انڈسٹریز کا سٹکر اس میں جینین یوز ہوئے ہیں مونو گرام اس میں جینین ہی یوز ہوئے ہیں اور یہ جو سائٹ کورز ہیں آپ اس کی قوالیٹی چیک کریں ٹھیک ہے سٹکر میں آپ یہ اس کا چیک کریں جو دانہ ہوتا ہے اس کا جینین مونو گرام کی آپ کوالیٹی چیک کریں ٹھیک ہے پینٹ کی قوالیٹی آپ چیک کریں اور یہ وائٹ مٹیریل والا ٹاپ ایس میں یوز ہوئے ٹھیک ہے یہ آن لائن ایک آڈر تھا اور بھی کافی سارا سامان تھا آہ یہ ریئر ہب ہے ٹھیک ہے کلچ پلیٹس ہیں چار پیس ہوتے ہیں پریشر پلیٹ ہے ریئر شاک ہے فیفٹی فائی ہنڈڈ کے جو اس کا ریئر ہب ہے راؤنڈ آباوٹ 3000 کا ہے یہ کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ستہی سو اٹھائی سو یہ ریٹس کا ریٹ بنتا ہے کیس ہے ٹونٹی فائی ہنڈڈ ڈیلیوری ہے اس ٹن ہے بارہ تیرہ سو رپے یورو ڈاؤن کا جو اس کی گیس کے ٹھیک ہوتی ہے سو ڈیٹس ہو اس طرح کی مطلب رینج میں ہی آتی ہے گراری کیٹ جو ہے ٹونٹی سیمن ہنڈڈ ڈڈ ڈ آباوٹ سپوک جو ہیں ساڑھے پائی سو میٹر جو ہے ٹونٹی فائی ہنڈڈ ڈیلیوری ہے ڈیلیوری کے بغیر بائی سو روپے کا ہے اگلے پچھلے جو فینڈرز ہیں یہ تقریباً ساڑھے تین ہزار روپے کا پیار ہے فرائیسٹی میں احساسات بتا رہا ہوں ان بھائی کی جو ہے ایڈوانس پیمنٹ آ چکی ہے بس جی ابھی سامان ان کا نکلوا رہے ہیں اگر آپ لوگ ایڈوانس پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سارے سامان کے بھیجنے میں تقریباً دو آزار پی کے راؤنڈ آباوٹ بلکہ اس سے بھی کام آ جاتا ہے کیونکہ ہم فیفٹی پرسنڈ ڈیلیوری جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارا چوک اکاؤنٹ بنے تو ایک آزار پی ہم ایڈوانس لے لیتے ہیں باقی جب سامان ملے گا اسی ٹائم آپ لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سپیڈو میٹر بھی آپ لوگ چیک کر لیں جینین ہونڈا کا ٹھیک ہے نشانی کیا ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے ایک تو اس کا لوگو کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر اس کی ایک ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ کی سٹیم بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کک سٹارٹ موٹ سیکل کا ہے باہر سے اس کی بڑی اچھی کوالیٹی کی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اسی طرح فینڈر بھی میں ذرا کھول کے دکھا دے تم آپ لوگوں کو یہ پچھلا فینڈر ہے جی اس کی آپ سٹیم چیک کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور اس کی اوپر یہ دیکھیں سیریل بنی ہے اور اس میں جو ابھی اس کی فریش لاٹ آ رہی ہے یعنی کہ فریش اس کی جو کونسائنمنٹ آ رہی ہے اس طریقے سے یہ کٹن کے اندر آتا ہے اور اس کی اوپر ای ایچ ال کی سٹیم بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروم اس کا بہت آؤٹ لاس کالیٹی کا ہوتا ہے یہ جینین ہونڈا ایٹلس کیٹ ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ فرنٹ فینڈر ہے ایس ال کی سٹیم اس کی اوپر آتی ہے یہاں بھی یہ یہ دیکھیں یہ سٹیم پہ اور تیسری یہ سٹیم پہ اس میں بھی جو ابھی نیا آ رہا ہے اس میں ای ایچ ال کی سٹیم پہ ایٹلس ہنڈا نے کافی ساری سٹیم جو ہیں وہ ریوائیو کی ہیں جو اس کی اوپر سیونڈی کی جو پہلے سٹیم آتی تھی وہ الڈی کی آتی تھی لیکن ابھی ان کے اپنی سٹیم ساری ہیں اسی طرح جو اس کے شاک ابزوربر ہیں اور شاک باٹم ہیں اور بہت ساری ان کے چیزیں ان کی اپنی اپنی سٹیم ساری ہیں ہب کی میں سٹیم الگ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں اور باقی ساری چیزوں کی میری الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر پھر بھی آپ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ ہو کہ نئی چیز کی اوپر اگر میں ویڈیو بناوں میں بالکل بنا دوں گا اور اگر پہلے سویت میں وہ لنک سینڈ کر دوں گا کسی بھی طرح کا آپ لوگوں کو سامان چاہیے ہو آل پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے کیش ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں کاربوریٹر چین گراری اگلے پچھلے ہب اور یہ سارا سامان الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے نئی ویڈیوز لے کر جلد حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم